جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد بھی شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے رسوہ کر کے آسمان سے نکال دیا تب سے شیطان انسانیت کا دشمن ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ وہ قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرے گا اور انسانوں کو راہ راست سے ہٹاتا رہے گا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے وقت با وقت سوہ لاکھ نبیوں کو زمین پر بھیجا اور ان میں سے کچھ انبیاؤں پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بھی نازل کی تاکہ انسان گمراہی سے بچ کر حق اور سچ کا فیصلہ کر سکے شیطان نے ان کتابوں کا مزاک اڑانے کے لیے اور ان کتابوں کے برعکس اپنی تعلیمات انسانوں تک پہنچانے کے لیے اپنی کتاب لکھوائی جسے کوڈیکس گیکس یا ڈیول بائبل کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ 1239 میں موجودہ چیک ریپبلک میں ایک مونگ رہتا تھا جس کا نام حرمن تھا جس نے اپنے مذہب کے کچھ اصول توڑ دیئے جس پر اسے قید کر کے موت کی سزا سنا دی گئی اور اسے ایک شرط پر ماف کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ 24 گھنٹوں میں ایک ایسی کتاب لکھے جس میں دنیا بھر کی معلومات موجود ہو جب یہ شخص کتاب لکھنے کے لیے بیٹھا تو کچھ گھنٹوں کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ 24 گھنٹوں میں ایک کتاب نہیں لکھ سکتا جس پر اس نے روحانی مدد مانگی اور یہ مدد اس نے اپنے رب سے نہیں بلکہ شیطان سے مانگی اور اس نے شیطان سے یہ ڈیل کی کہ وہ اس کتاب کے بدلے اسے اپنی روح بیچ دے گا اور پوری زندگی اس کی پرتش کرے گا اس پر شیطان نے اس کی مدد کی اور ایک راپ میں 75 کلو کی کتاب لکھی جسے بہت بڑی کتاب بھی مانا جاتا ہے جو 36 انچ لمبی اور 20 انچ چوڑی کتاب ہے جس کے 320 پیجز ہیں اس کتاب کو گدھوں کی خال پر لکھا گیا اور اسے لکھنے کے لیے 160 گدھوں کو استعمال کیا گیا ہے جب اس کتاب کی تحقیقات کی گئی تو یہ انکشافات ہوئے کہ اس کتاب میں لکھا گیا ہر ایک لفظ ایک جیسی لکھائی اور ایک جیسی شکل کا ہے اور ایک عام شخص اگر ایسی کتاب لکھنے کی کوشش کرے تو اسے پانچ سال لگیں گے اور اس کتاب کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس کتاب کو ایک شخص نے لکھا اور وہ بھی ایک کی رات میں اگر اس کتاب کی تصویروں اور اشراؤں کو ملا کر اندازہ لگایا جائے تو اسے لکھنے کے لیے ایک انسان کی پوری جوانی لگے گی اس کتاب کے پہلے ہی پیج پر ایک شیطانی شکل و صورت والا کوئی بدھ بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کتاب کا نام ڈیول بائبل رکھا گیا اس بدھ کا مو شیطان جیسا اور جسم انسان جیسا ہے اور اس کے پاؤں اور ہاتھوں پر چار چار انگلیاں بنی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ اس کی دو زبانیں بنی ہوئی ہیں اس کے سر پر ایک تاج بنا ہوا ہے اس کے علاوہ اس پر جادو کے کئی طریقے بائبل کے نقشے کئی مجسمیں کالا جادو اور شیطان کو بلانے کے کئی طریقے موجود ہیں جادو کرنا کفر ہے اور جو کوئی جادو کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے بلکل خارج ہو جاتا ہے اور جادو کرنے والا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان سے مدد مانگتا ہے اس لئے اس کتاب میں زیادہ تر جادو کو سکھایا گیا ہے اس کتاب کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے آمین